گاجی آباد مسوری ڈاسنا کے عثمان کولونی میں ایک 21 ورشی اگیات محلہ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی ہے ستھانی لوگوں کو اس کو دیکھا اور وہاں بھیڑ لگ گئی محلہ کی پہچان کے لیے سبھی لوگ پریاس میں جھٹے ہیں پولیس بھی اس معاملے میں پوچھتا آج کر رہی ہے بتا دے کہ دن نکلتے ہی جنگل جا رہی محلاؤں نے ایک پانی کے ڈولے میں ایک گردن کٹی محلہ کا شب دیکھا اور اس کے بعد ہر کم مجھ گئی گرامین محلاؤں نے اس کی سوچنا گاؤں میں دی اور یہ سوچنا گاؤں میں آگ میں جنگل کی طرح فیل گئی اس کے بعد وہاں پولیس کو بلائے گیا پولیس بھی اس جانکاری کو لے کر تفتیس میں جھٹی ہوئی ہے وہ بھی اس معاملے کو لے کر سب سے پوچھتا آج کر رہے ہیں شب کو دیکھ کر انمان لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بہر رحمی سے یہ ہتیا کی گئی ہے وہ بھی گلہ کاٹ کر حالانکہ چشمدیدوں نے بتایا کہ جس طرح سے محلہ کی ہتیا کی گئی ہے اس سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ محلہ کے کپڑے بھی الٹے سیدھے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کھچا تانی ہوئی ہو یا ریپ کا آسفل پریاس ہو جس کے چلتے بعد میں اس سے گھٹنا کو ہتیا کر کے انجام دے دیا گیا ایک جنگل میں گلاس ملی ایک محلہ ہے کہ کن حالاتوں میں ہے اور کہاں پڑی ملی ہے اس کی گھٹنا یہ جی اسمان کلونی ڈازنا یہ بھرے میں پڑی ہے گھاس اس کے اوپر ڈال دی ہے اور نال کٹی ہوئی ہے بیس باس سال کے عمر ہے پچھاننے میں آئی نہیں ہے تو کن حالات کیسے لگ رہی ہے کہ اس کو یہی مار کے ڈالا ہوگا یا کہاں سے لائے ہوں گے کہاں کے رہنے والی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہی مار کے ڈالی گئی ہے جن دل آئے ہیں کچھ پہچان ہو پائی ہے اس کی یہ نہیں کوئی پہچان نہیں کیا پولیس مہوکے پہ پہنچ گئی ہے پولیس مہوکے پہنچ چکے گئی ہے ایک 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 اسمان کلونی جنگل میں ایک محلہ کی لحاظ ملی ہے کن حالاتوں میں لحاظ ہے وہ کہاں کے رہنے والی ہے یہ تو معلوم نہیں کہاں کے رہنے والی ہے مار کے گیر دے بھرے میں پڑی ہے تلاف کے دور ہے اب کیا لگ رہا ہے اس کی لحاظ کو دیکھنے کے بعد گردن گٹی ہوئی ہے کچھ پہچان ہو پائی ہے اس کی لحاظ کی ابھی تک پہچان نہیں ہے پولیس آ گئی ہے اور وہ پبلیگ آ رہی ہے دیکھ رہی ہے ابھی کوئی پچھان ہو نہیں ہے کتنی بڑ ہوگی لگ بگ لگ بگ گاجی آباد سے یہ تھی وشال بھردو آج کی ریپورٹ